السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے نبی اللہ کی چین میں خوش آمدید کہتی ہوں میری طرف سے میری یوٹیوب فیملی کو زل حج کا چاند بہت بہت مبارک اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم خاص فضل و خاص رحمت کرے آج میں بنانے جاری ہوں کلیجی مسالہ اور یہ ایس پیشل ہے یہ اتنی چٹ پٹی مسالے دار نرم روئی کی طرح سوفٹ اور ملائی کی طرح یہ تیار ہوگی ویڈیو انڈ تک ووچ کیجئے گا پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا چلتے ہیں ریسے بھی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں کا اکثر یہ شکریت ہوتی ہے کہ کلیجی میں سے سمیل نہ آئے ہم ایسا کیا کریں جو کلیجی کی سمیل دور ہو جائے اس کے لیے یہ آسان سی ٹپ ہے کہ آپ نے ایک لسن کی جو ہے ایک پوری ایک وہ لے لینی ہے پوٹھی ٹائپ پوری اور آپ نے وہ لے کے آپ نے اس کو چھل کے سمیت آپ نے اس کو موٹا موٹا چٹو وٹے میں یا کسی چیز میں بھی آپ کے پاس اس میں آپ نے اس کو کود لینا ہے جب آپ نے اس کو کود لینا ہے تو پھر آپ نے اس کو کلیجی کے اندر یہ لہسن کو چھل کے سمیت آپ نے لگا دینا ہے اور اس کو لگانے سے یہ ہوگا کہ اس کی جو سمیل آتی ہے وہ نہیں اس میں آئے گی اگر آپ اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ سرکے کا بھی ایٹ کر دیں تو یہ بڑی نیٹ انڈ کلین بھی ہو جائے گی ساتھ میں نا اگر سرکہ نہیں ہے تو کوئی بار نہیں اس حالی لسن میں بھی چلے گا اپنے دس سے پندرہ منٹ اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے لہسن لگا کے پھر یہ پانی آپ ٹیپ وارٹر سے بھی اس کو آرام سے ادھر دھو سکتے ہیں لیکن میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی اس لئے میں یہی پر اس کو واش کر رہی ہوں پھر اس پر پانی ڈال کے اس کے جو اوپر اگر اس کے اوپر جلی ٹائپ ہے تو وہ بھی آپ ہینڈ سے ریموو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ بچڑ سے کہہ کے آپ اس سے بھی جس سے آپ گوشت لے کے آپ اس سے بھی یہ صاف کروا سکتے ہیں اگر وہ نہ بھی کرے تو پھر گھر میں بھی آسانی سے یہ دیکھیں میں اس کو صاف کر رہی ہوں آپ نے اس کے اوپر سے جو جلی ٹائپ ہے یہ اتار دینی ہے پھر یہاں جو ہے یہ سارا میں اس وقت اس کو نکال لوں گی لہسن کے جتنے جو چھلکیں والگ ہو جائیں گے پھر اس کو آپ نے تین سے چار دیکھیں پانی سے اس کو نکال لنا ہے تین چار مرتبہ کتنی اچھی صاف ہو گئی پھر میں لے رہی ہوں ہاف کپ جو ہے وہ میں نے آئل کے لیے ہیں اور آئل کا ہاف کپ لے کے پھر آپ نے اس میں ثابت مسالے ہٹ کرنے ہے جس میں ایک تیز پات ہے کچھ لونگیں ہیں کچھ کالی مرچ ہے اور ایک دالچینی کا سٹک ہوگا بادیان کا پھول اور ایک بڑی لائچی ہے ڈال کے آپ نے اس کو تھوڑا سا کریکل کر لینا ہے آپ نے اس کو نا جب آپ اس کو تھوڑا سا کریکل کر لیں گے پھر آپ نے پسی ہوئی پیاز ایک عدد میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی تھی وہ پیس کے آپ نے بلینڈر میں سمپل اس کو پیس لینا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سوائل میں آپ نے اس کو اتنا جو ہے پیاز کو فرائے کرنا ہے کہ یہ وائٹ سے پنکش ہو جائے ایسے اس کا کلر ہونا چاہیے پنک سا پھر آپ کے جو اس پوائنٹ پر پیاز جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی پھر آپ نے اس میں کلیجی ایٹ کر دینا ہے کلیجی ایٹ کر کے آپ نے اس کو بھی اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ جو ہے وائٹ ہو جائے آپ نے اس کو اتنی دیر جو ہے اس پیاز کے ساتھ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے پھر جب آپ کر لیں اس میں آپ نے ون ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ آپ نے اس میں ایٹ کر دینا اور اس کو جسٹ آپ نے فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ تک آپ نے اسے فرائی کرنا ہے اچھی طرح پھر یہ ہماری اس طرح یہ فرائی ہو جائے گی پھر اس میں یہ سیمپل مسالیں ہیں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرش اور ون ٹی سپون جو ہے اس میں زیرہ بھنا کٹا زیرہ ون ٹی سپون اس میں دھنیا پاودر میں نے ایٹ کیا ہاف ٹی سپون میں نے اس پوائنٹ میں اس میں حلدی ایٹ کی ہے یہ سیمپل ہمارے مسالیں ہیں ون ٹی سپون میں نے اس میں کشمیری لال مرچ بھی ایٹ کی ہے ہم نے ریڈ مرچ نہیں ڈالنے اس میں کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچ بھی ڈالنے اگر اس پوائنٹ پر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آیا تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ملسے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں بھی اس کو شیئر کر دیا کریں یہ فری آف کوسٹ ہے جزاک اللہ خیر جب آپ اس کو اچھا سا بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ پھر اس میں میں نے میڈیم سائز کے دو ادھر ٹیمیٹوز تھے اور اس میں تین ہری مرچیں جو تھیں وہ میں نے سیمپل بلینڈ کر لی دونوں چیزیں میں نے سیمپل بلینڈ کر لی مکسی جار میں ڈال کے نا اور وہ پیسٹ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس کی ہم نے اپنا بھنائی کرنی ہے ہم نے اچھی طرح اس کی نا یقین کریں یہ اتنا کوئی مزے دار یہ کلیجی مسالہ تیار ہوگا اور کلیجی مسالہ اتنا ہوتا ہے کہ گریوی نہیں ہو مسالے کے ساتھ ہی کلیجی کا سارا فلیور ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اتنا بھی نہیں پکانا کی یہ ہارڈ ہو جائے پھر اس میں میں نے فور سے فائف ٹیبل سپون دہی کے اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اور یہ ہم نے جسٹ اب اس کو جو ہے نا ہم نے اس کا ڈرین کرنا ہے اور جب ہمارا یہ ہو جائے گا تو ہم نے اس کی اچھی طرح یہ بھنائی کر لینا ہے جب بھنائی ہو جائے گی مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا دانے دار ہو جائے گا پھر اس میں میں نے ایک کپ یا ڈیڑھ کپ آپ نے وارٹر ایٹ کر دینا وہ آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کتنا رکھنا ہے آپ نے مسالہ اور گریوی کس طرح رکھنی ہے ظاہر ہے عید پر ہم نے نان کے ساتھ بھی کھانے ہوتی ہیں یہ تو تھوڑا مسالہ بھی ہو تھوڑا سا ہلکا سا اس میں گریوی ٹائپ ہو یہ اس کے فائنل لوک ہے پھر اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں ون ٹی سپون سالٹ اٹ کیا اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر نکل کے ہماری یہ مسالہ کلیجی کا آیا ہے اور اس میں پھر میں نے سوکھی میتھی اور ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر اٹ کیا ہے کسوری میتھی کا اس میں بڑا اچھا فلیور آئے گا اگر آپ نہیں پسند کرتے تو آپ مٹ ڈالیے گا گرہ مسالہ ڈال دیجئے گا یہ ہماری بھونی ہوئی مسالے دار یہ ہماری کلیجی ہے اور اس کو آپ سمپل گارنش کریں میں نے اس میں ابھی یہ ہری مرچیں جو ہیں اس لئے میں نے ریڈ چلی پاورڈر اٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ہری مرچیں ٹیمیٹوز میں بھی میں نے ٹری ہری مرچیں جو تھی وہ میں نے گرائنڈ کی تھی اس لئے پھر میں نے اس پوائنٹ پہ بھی یہ تین عدد جو ہری مرچیں ہیں وہ اس میں اٹ کر دی تھی اب جسٹ اس میں یہ دھنیا ہم نے اس میں اٹ کیا اس کو گارنش کرنے کے لئے اور یہ اتنی اچھی اس کی لک نکل کے آئی ہے آپ اس کو جب بنائیں گے تو آپ کی یقین کریں مہمانوں کو آپ کے گھر میں آپ کے فیملی کو یہ بہت اچھی لگے گی امید کرتی ہے میری یہ ریسپی پسند آئی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو ہمبل ریکویسٹ ہے سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائیے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت کی ووچنگ سٹیٹ یو سون اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی